اگر وہ لوگ، دھارمک لوگ، ریلگیس لوگ اگر چپ ہے تو یہ بہت اچھی شائع نہیں ہے یہ دیش کے لیے بہت بری علامت ہے اور یہ دھا تک ہو سکتی ہے لائی 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 انڈل نہیں گا اور لوگ اگر اپنے ہاتھوں میں کھانوں کو بستہ لے لیے تو دیش کہاں گیا جائے گا دوست اور بزرگوں اسیزانے ملت یا لکھنا کہ مسلمان کبھی نیشنل پروپٹی کو ڈیمج نہیں کریں کبھی کسی بس پر پتھر نہ پھیکے کبھی کسی اور کوئی روزن نہ جالے لوگوں ہماری اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر پورے ہندوستان میں بھی لوگ چرس کھانے اور پھنک پی کر سو جائیں تو مسلمان اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تو کسی ملک کو سوارو آج یہ ملک برباد ہو رہا ہے اسکول میں پڑھنے والے بچے کلاس سکس کے بچوں کے بیگ میں ذرا دل تھام کر سنیئے میں کیا کہہ رہا ہوں کلاس سکس کے اسکول کے بچے کے بیگ میں ڈرکس چرس اور کانجا کے پڑیاں مل گئی ہیں اب آپ پتہئیے کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم کہا جا رہا ہے اب آپ پتہئیے کہ ہمارا دیش کس طرف جا رہا ہے اس کو بچانے کی ذمہ داری کس کی ہے تھامک لوگوں کی ذمہ داری ہے مذہبی لوگوں کی ذمہ داری ہے لیتاؤں سے امید بت رکھنا پولٹیکل پاکیشن سفیت بت رکھنا دیش کو بچانے کی ذمہ داری اور دیش کو سوچھا رکھنے کی ذمہ داری اور آنے والے بچوں کے دھبشے کو بچانے کی جو قدق ہے وہ ہمارے آپ کی ہے مسلمانوں کے ہندووں کے کرشن کے تھارمک نیتاؤں کے ذمہ داری ہے چکنی باتیں کر کر جانا بہت آسان ہے کڑی دھوک میں کھڑے ہو کر کسی کا سائر بننا یہ اصل انسانی تھے گوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ساتھ نے جو کردار پیش کیا کریکٹر وہ کریکٹر اصل تھا جس کی وجہ کہ جب کسی کنٹری کے لوگوں کا کریکٹر ختم ہو جائے جب کنٹری کے کسی بڑے پوسٹ پر بیٹھنے والا کریکٹر ختم ہو جائے اور اس کے کتھنی اور کرنی میں پاک اور کام میں اس کے قول اور کریکٹر میں سلطہ ہو جائے تو آپ یاد رکھئے گا کہ پھر ایسا ملک دنیا کے نظروں میں مزاق حجہ کرتا ہے خدا نہ کرے کہ وہ دی ہمیں دیکھنا پڑے کیونکہ دیش کی سرکار کا کام یہ نہیں ہے کہ کون کیا کھائے گا کیا نہیں کھائے گا کیا پھلے گا دیش کے سرکار کا کام یہ ہے کہ بے مزگار کو مزگار ملے اسرکشن کو سلطہ ملے لوگوں کو نیائے اور انصاف ملے عورت اور بچ کو برابر حق ملے اگر یہ کام نہیں کیا آکھیں تو یاد اچھے ایک پھول جہاں کو پیدا کرنے والا وہ پرمارک میں دیکھ رہا ہے جب اس کا انصاف آئے گا تو وہ اس انصاف یہ ہوتا عصیزہ نے ملت یاد رکھئے گا میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سے مخصصت ہوتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگی بھاگ اگر آپ اپنی ذمہ داریوں سے آگ بھاگ جائے گا تو آنے والے سالوں میں آپ کے بچوں کو اس دیش میں زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے یہ میں کوئی صاف صاف آپ کو کہہ سنا چاہتا ہوں میں کسی خواب میں رکھنا نہیں چاہتا آپ کو سفروں کی دنیا نے بسانا نہیں چاہتا میں آپ کو صاف صاف کہہ سنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سریعس ہو کر سنجیرٹی کے ساتھ سارے دھوٹ کے لوگ ایک ساتھ مل کر اگر کھائے گئے ہوئے تو آنے والے دس سالوں کے بعد شاید نئی نسلوں پر نیو جنریشن کو ہندوستان میں جینا مشکل ہے یہاں رکھئے گا کہ اگر ایک کتہ ایک کتہ راستے سے گزر نہ ہو اور کل پیڑ کا شاہ پیڑ کی شاہ گاچ کی تہنی جھاڑ کی تہنی بھاکے پوٹ جائے اور اس کتے پر گر جائے اور اسے بہت چوٹ لے تو کتہ بھوکے دیکھتا ہے اور سب کر لیتا ہے کہ وہ یہ درخ سے گرا ہواوں کے زور پر میں کس پر بھوکوں گا کس پر چیف ہوگا کچھ نہیں بولتا ہے درد کو پرداشت کرتا ہے چلا جاتا ہے لیکن اسی کتے کو اگر ایک انسان ایک پتھر بٹھا کر مار دے تو کتہ پلٹ کر بھوکتا ضرور ہے اس سے پوچھی کہ کتے پیڑ کی شاخ گر گئی تو نے کچھ نہیں کہا بچے نے پتھر بھارا تو چیخہ کی ہے تو کتہ پلٹ کر جواب دے گا کہ پیڑ بے زبان تھا وہ انسان نہیں تھا اس کے پاس عقل نہیں تھی اس لیے میں نے اس پر احتیاج نہیں کیا میں نے اس کو ریاکشن نہیں کیا لیکن انسان تجھے اللہ نے انسان برایا ہے درانہ دیا ہے تو تو جانتا ہے کہ اس پتھر سے مجھے چوٹ لگے گی تو نے مجھے کیوں مارا اس لیے پرٹ کر کتہ بھوکتا ہے عزیزان ملت کتے کو بھی اللہ نے خطل دی ہے کہ انسان کی غلطی پر بھوکتا ہے اور بیجان کی غلطی کو سبر کرتا ہے تو انسانوں اپنی غلطی کو ریالیز کرو اور اور پیام انسانی کے اس عظیم پیغام کو جو سب سے پڑھے اس وقت پیام انسانی پیش کیا جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ پسر کر دیا کرتے تھے اس وقت میسے جو فیمنیتی مانفتہ کا سندیش دیا گیا جب باپ اپنی بیٹی راگلی بیٹی کو زندہ دفر کر دیا کرتا تھا لوگوں اگر اس وقت باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفر کیا کرتا تھا تو آج پڑھے لی کے سنسان کے باپ اپنی بیٹیوں کو مان کے بیٹی میں دوپٹر کے سری سو اوارشک راکلی باپ اپنی بیٹی بس وقت بھی ضرورتی اور راگلی بھی ضرورتی مسیج آف ہیمنیتی اس وقت جب ایک بیوہ عورت کو جینی کا عدیتان بھی تھا شادی شروعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے سامنے ہنالی کا سممان دکھا پوری دنیا کو سندیش دیا کہ بیوہ عبادر بدرشید نہیں ہوتی ہے بلکہ سوہا کے مدکر اپنی بیٹی کے ساتھ جیور گزارتی ہے لوگوں اس طرح میں ہی آج ظلمت ہے جب جہیز کے نام پر بیویوں کا قتل کیا جاتا ہے بیٹیوں کی حجائی کی جاتی ہے آپ تو طلاق پر اتنا چیز رہے ہیں آپ چیز رہے ہیں کہ طلاق پر مسلمان عورتوں پر ضرور ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا ہوں ہندوستان میں بائیس لاکھ طلاق شروع آ رہت ہے بائیس لاکھ اس میں سے دو لاکھ مسلمان ہیں ارے بیس لاکھ کی خبر کیوں نہیں لیتے کہ بیس لاکھوں نے کام چھوڑی ہے کیوں نے یہ خبر لیتے اس لئے خبر نہیں لیتے کہ تمہارے بس لئے چھوڑے تم عورتوں کی عزت کرنا نہیں چاہ رہے تم تو مسلمان مہیدہوں کو خددان بکرن چاہ رہے ہیں اس لئے آئیے ہم آپ کے اپوری بزائش اپوری ذمہ داری کے ساتھ آج سیپلر فرنٹ کے مجھ سے قومی اجیتی کانفرن سے ہم آپ کے اپوری ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں یہاں جتنے سماع ہیں ہندو اور مسلمانوں میں جتنے سماع ہیں سارے دھارتک لوگ ایک جو کا بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد اتنے کے لئے کہ دیش کو بچائے کیسے گئے سارے دھرک کے لوگ پیار محبت سے پہنے کی طرف کیسے رہے ہیں وہ دیکھ رہی ہیں میں یہ کہتا ہوں آخری بات آپ سے کہتا ہوں اگزر جاؤں رات بہت ہو چکی ہے اور بارک کے بعد تطریق کا میرا بزار خطر نہیں مرتضمین کی محبت ہے عزیزان ملت ایک آخری بات آپ سے کہتا تلا جاؤ حکمت کتنی بھی کوشش کر لے غنڈے موالی کتنی بھی کوشش کر لے یہ دنیا چاہے ہندو اور مسلمانوں کے وہ پیار ہے وہ خدا کی طرف سے ہے تھوڑے بہت جھگڑے تو ہو سکتے ہیں پیار تو بھی خطر نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پنارس کے جس پویتر قندر جل سے ہندو بھائی اسلام کرتے ہیں مندیروں میں پوجہ کرتے ہیں اسی قندر کے پویتر جل سے ہم مسلمان بھی وضو بنا کر مسجدوں میں نماز پڑتے ہیں عزیزہ نے ملے اللہ کے طرف سب کی لیے اچھے لیکن وہ توہید کے مطالت اور توہید کی ذمت آلو اور مہدانک کے دولت اور خووو آلو مشرقین کے سامنے تم اللہ کے دل پیشکل نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پیشکل نہیں کرتے تمہارے پیش ہندہ کرنے کے جھرک کی وجہ پر آج ہندوستان میں بدانی پھیل گئے گئے وعدہ کیجئے انشاءاللہ کہ اپنے اخلاق و محبت سے اسلام کا پیغام زہروں کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ جزاکو اللہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو بہت قبول فرمائے اور آپ کے بیٹے کو اللہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری دلیا میں اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اقرام عالم اور رہی ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمان کے لیے جذبہ محبت اور اقرام پر رہا فرمائے اللہ آتن وعد سے پوری دلیا کو پفی کر کرے اللہ بھارت نے اعمل اور شانتی عطا فرمائے اللہ بھارت نے اینے باقی ہندو اور مسلمانوں میں آپسی محبت پر بھائی چاہتے ہیں اور کیا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کو زندگی ایمان پر رد میں نشید فرمائے آمین یا رب العالمین آفر و برعبان الحمدللہ و برعالمین والسلام علیکم ورشلت اللہ آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین